وہ منموم ویج ایسا ہو کہ وہ جی سکے وہ اپنے بچے کو تعلیم دے سکے اپنے بزرگوں کا علاج کروا سکے اپنا گھر چلا سکے ہم نے ملکے اس ملک کے مزدوروں اس ملک کے محنت کشو پاکستان پیپلز پارٹی اور ہم کیا جو سوچ ہم ایک رکھتے ہیں اس جد و جہد کے لیے ہم نے منصوبہ بندی کرنا ہے جد و جہد کرنا ہے کہ ہم کیسے ایک لیونگ ویج کو حقیقت میں لے کر آئیں گے جو شہید زلفقار علی بھٹو کے دور میں آپ کو یونین سازی کا حق دیا گیا تھا لیبر کو یونین سازی کا حق دیا گیا تھا جو آمروں نے آپ سے وہ حق چھینہ تھا زیاہ آمر نے آپ سے وہ حق چھینہ تھا شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو نے اپنے پہلے دن پہ پہلے دن پہ یونین سازی کا حق واپس دلایا تھا جو آمر مشرف کے دور میں آپ سے آپ کا یونین سازی کا حق چھینہ گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں صدرزداری کے دور میں آتے ہوئے ہم نے آپ کو وہ حق واپس دلوایا تھا ہمارے حکومت کے جانے کے بعد آپ سب کے سامنے ہیں آپ سب کے سامنے ہیں آپ سب کے سامنے ہیں نہ صرف یہ پچھلے پندرہ مہینوں میں مگر پچھلے پانچ سال میں بھی کس طریقے سے کسی نہ کسی بیہانے پر ہمارے مزدوروں ہمارے محنت کشوں کے حقوق پہ حملے کیے جا رہے تھے کس طریقے سے آپ کا آپ کا یونین سازی کے حقوق پہ حملے کیے جا رہے تھے ابھی تو امرجنسی آکٹ تو ہر جگہ استعمال کرتے ہیں اور آپ کا یونین کرنے کا مل کے محنت کرنے کا اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے جو پاور ہے آپ سے چھینہ جاتا ہے آج سے نہیں پچھلے پانچ سال میں بھی اس ملک کے مزدوروں کے خلاف اس ملک کے محنت کشوں کے خلاف اس قسم کی سازش چلتے رہے ہیں اب واحد راستہ ایک ہی راستہ ہے کہ ہم عوام دوست حکومت بنا دے عوامی حکومت بنا دے مزدوروں کا حکومت بنا دے جو مزدوروں کے حقوق کو تحفظ بھی پنچا سکتے ہیں مزدوروں کے لیے آواز بھی بلند کر سکتے ہیں مزدوروں کے مسائل حل بھی کر سکتے ہیں آج ہم آج ہم ریلوے یونین سے بھی سنے ہیں پیپلز یونٹی سے بھی سنے ہیں مختلف لیبر لیڈرز سے سنے ہیں اور جس طریقے سے آپ نے ہم سب کے سامنے اس ملک کے مزدوروں کے صورتحال ہم سب کے سامنے رکھا ہے آپ یہ جو اس ملک میں معاشی قتل ہر طبقہ کے ساتھ ہو رہا ہے مزدوروں کے ساتھ ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے آپ کے ریاست آپ کا معاشی قتل کر رہے ہیں پھر آپ کا اپنے ادارے آپ کا معاشی قتل کر رہے ہیں آپ ذرا سوچیں بات ہو رہا تھا کہ خزانے میں ہیں ہمارے ادارے ہمارا خاص طور پر جو پبلک کے انسٹیٹوشنز ہیں وہ پروفٹ نہیں کمانے ہیں وہ پیسہ نہیں کمانے ہیں کبھی کسی نے سوچا کہ جب ہمارے ادارے ہمارے ریاست کے ادارے ہمارے مزدور کے ادارے منافع میں ہیں کام کرتے ہیں پروفٹ بناتے ہیں تو اس کا فائدہ مزدور کو نہیں دیا جاتا لیکن جب ہمارا ادارے نقصان میں ہیں جب کوئی مشکلات کسان نہ کر رہے ہیں تو پھر اس کا سو فیصد بوجھ اس ادارے کے مزدور پر ڈالا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور ان سارے جماعتوں کے سوچ میں فرق ہیں ہم آپ کے لیے سوچتے ہیں جب ہم حکومت بناتے ہیں جب پاکستان پیپلز پارٹی کا لیبر وزیر ہوتا ہے تو وہ واقعی لیبر سے تعلق رکھتا ہے اور وہ مزدوروں کا خیال رکھتا ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے بی بی شہید سٹاک آپشن پروگرام کا کانسیپ دیا تھا وہ کانسیپ کیا تھا وہ کانسیپ یہ تھا کہ اس ملک کے جو ادارے ہیں یہ نہ صرف ریاست کا ادارہ ہے یہ ان مزدوروں کا بھی ادارہ ہے اور ان مزدوروں کو ان ادارے کو مالک بنانے کے لیے ہم ان کو حصہ دار بنا رہے تھے تاکہ اگر پروفٹ ہوگا تو وہ پروفٹ مزدوروں کے پاس جائے گا اور اگر لوس ہوگا تو وہ مزدور جو ہے وہ ان بارڈ میٹنگز میں بیٹھ کے ان مالکان سے پوچھیں گے کہ ہمارا ادارہ لوس کیوں کر رہا ہے ہمارا خون پسینے کے مینج سے جو ہم کام کر رہے ہیں آپ وہ پیسہ کہا غائب کر رہے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو بی بی سٹاک آپشن پروگرام تھا یہ جو بی بی سٹاک آپشن پروگرام تھا جو پاکستان کے مزدوروں کو پاکستان کے ادارے میں حصہ دار بناتے تھے پاکستان کے ادارے کو مالک بناتے تھے آج نہیں مگر پچھلے پانچ سال میں یہ حق آپ سے چھینہ گیا انشاءاللہ تعالی آگے جا کے عوامی حکومت بنے گی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی مزدوروں کا حکومت بنے گی اور ہم آپ کو یہ حق واپس دلائیں گے پاکستان کا ہر ادارہ میں ہم پاکستان کے مزدوروں کو حصہ دار بنائیں گے اور پھر میں دیکھتا ہوں پھر میں دیکھتا ہوں کہ کونسا ادارہ نچکاری کا شکار ہو سکتا ہے اگر ان ادارہ میں مزدوروں کا حصہ ہوگا تو پھر کوئی بھی نہیں ان ادارے کو بیش سکتے ہیں انہیں پونے بیش سکتے ہیں ہم تو عادی ہیں کہ جب بھی سیلیکٹیڈ حکومت آتے ہیں پتہ نہیں کیا ان کا ابسیشن ہے کہ وہ ہمارے ملک کے احساسے میرے مزدوروں کے میرے محنت کشوں کے احساسے جن کے خون پر سینے نسل پر نسل کے خون پر سینے ان ادارے میں شامل ہیں وہ ان ادارے کو بیچنے میٹ لگے جاتے ہیں اور وہ بھی کم قیمت میں بیشنے جاتے ہیں لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس ملک کے مزدوروں نے ہر بار ان کا مقابلہ کیا ہے اگر پرویز مشرف اس ملک کے ادارے نہیں بیش سکتے ہیں تو پھر میں جانتا ہوں کہ کوئی کتپٹلی بھی ہمارے مزدور بھائیوں کو نہیں روک سکتے ہیں کوئی کتپٹلی بھی کامیاد نہیں ہوگا کوئی کتپٹلی بھی اس ملک کے احساسے اس ملک کے ادارے جس میں اس ملک کے محنت کشکے اس ملک کے مزدوروں کے خون پسینے شامل ہے وہ اس کو بیشنے نہیں دیں گے بلکل بیشنے نہیں دیں گے ہمیں یاد ہے کہ آمن و شرف کے دور میں جب آپ نچکاری کے خلاف جدو جہد کرتے تھے تو اس وقت ہمارا عالی عدلیہ آپ کے ساتھ دیتے تھے اور آج بھی امید رکھتے ہیں کہ جب ہمارا عدلیہ آج آزاد ہے ہمارا عدلیہ اب اپنے مزدوروں کے ساتھ آج بھی ساتھ دیں گے اور ہمارا عدلیہ کسی کتپٹلی حکومت کو اپنے مزدوروں کے ادارے کو پرائیوٹائز نہیں کرنے گے ساتھیوں ہم نے ایک نیا دنیا کیلئے اپنا تیاری پکڑنا ہے اس ملک کے مزدوروں نے اس ملک کے محنت کشوں نے اس نیا دنیا کا مقابلہ کرنے کیلئے تیار ہونا ہے ہم نے اپنے مزدوروں کے حقوق اپنے مزدوروں کا تحفظ کرنا ہے اور اس محول میں جہاں دنیا بھر میں گلوبلائزیشن کے نام پہ ہمارے مزدوروں کے حق چھینے جا رہے ہیں اس محول میں جہاں گلوبلائزیشن کے نام پہ ہمارے مزدوروں کو ان کو سید تنکخواہ نہیں مل رہا ہے ہم نے نیا انداز میں نیا چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لئے ساتھ ملک کے جدوجہد کرنا پڑے گا ساتھ ملک کے سوچنا پڑے گا کہ ہم پاکستان کے مزدوروں کو اس گلوبلائزیشن سے کیسے تحفظ دلوائیں گے ہم پاکستان کے مزدوروں کو اس نیا ٹکنالوجی سے اس آٹمائزیشن سے اس کمپیوٹر اور فورجی کے دور میں جہاں ہمارا مزدوروں کو خدا نہ خاصتہ ہمارا مزدوروں کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے ان کی نوکری کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے ہم نے اس موڈنائزیشن کا بھی تیاری پکڑنا ہے اس موڈنائزیشن جو ایڈوانسمنٹس ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے مزدوروں کے اس کے مطابق ہم نے سوچنا ہے کہ ان کا جو جاب سیفٹی ہے جاب سیکیورٹی ہے وہ کیسے ہم گیارنٹی کریں گے اگر یہ ایڈوانسمنٹس آ رہے ہیں تو اس ایڈوانسمنٹس کے ساتھ ہم کیسے اپنے مزدور کو بھی اکومیڈیٹ کر سکتے ہیں تاکہ ان کا کام چل سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ اتنا مشکل نہیں ہے اس لئے جہاں جہاں یہ ایڈوانسمنٹس بھی ہو رہے ہیں وہاں ہمارے مسائل میں بھی ہمارے مشکلات میں بھی ایڈوانسمنٹس ہو رہے ہیں آج کل پورا دنیا میں ایک پریشانی ہے کہ موسمی تبدیل کی وجہ سے موسمی تبدیلی کی وجہ سے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے ہمارا معیشت پہ ہمارا ریاست پہ ہمارا عوام پہ ہمارا پورا ملک پہ تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے مزدوروں کے ساتھ مل کے محنت کرنا پڑے گا کہ جیسے آپ نے ماضی میں انڈسٹریل ریولوشن لیٹ کیا تھا اور اس آج کموڈرنیزیشن کا دور کا شروعات لیا تھا تو پھر ہم آج کیوں نے آج کی مزدوروں کے ساتھ مل کر مزدوروں کے ساتھ مل کر ایک نیا انڈسٹریل ریولوشن جو کہ موسمی تبدیلی کی ریسٹرکشنز اور موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ اس قسم کی ریولوشن کی ضرورت ہے چیئرمنٹ پیپرز پارٹی بلاو بھٹو زرداری لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تو ان کا کہنا تھا کہ ہم اداروں کو مضبوط بنائیں گے پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے اداروں کی نجکاری ہوتی ہے ادارے منافع میں ہوں تو اس میں مزدوروں کو حصہ نہیں دیا جاتا ادارے نقصان میں ہوں تو مزدوروں کو بھی اس کا حصہ بنا دیا جاتا ہے مزدوروں کے حقوق امرات میں اضافہ ہوا ہے تو پیپرز پارٹی نے کیا ہے مزدوروں کے حقوق مرات میں آئندہ بھی اضافہ ہونا ہے تو پیپرز پارٹی نے ہی کرنا ہے